موسیقی سالے شی کیمل اور ٹرائیب آف تھہمٹ ٹرائیب آف تھہمٹ کا مطلب ہے تھہمٹ کے لوگ اردو میں ہمیں کہتے ہیں قوم سمود کی قوم اور پروفٹ سالے جو تھے یہ پیغمبر سالے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی جن کا نام تھا حضرت سالے اچھا اس کی کہانی اس طرح سے ہے کہ جو تھہمٹ کے لوگ تھے موڈس بینیورز تھے مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور چیزوں کی بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اور بھی غلط کام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں پروفٹ سالے کو بھیجا اور ان سے کہا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں اور سیکنڈ اچھے کام کریں تو تھہمٹ کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے پروفٹ سالے کی بات سٹریٹ ہوئے مان لی لیکن بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا انہوں نے پروفٹ سالے سے ایک ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ ان کی کیا تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہاں سے ہمیں ایک شریک ایمل نکال کر دکھائیں شریک ایمل کو اردو میں کہتے ہیں انٹنی پروفٹ سالے نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو شریک ایمل باہر آتی ہے تو کیا آپ میری بات مان لیں گے تو تھہمٹ کے لوگوں نے کہا کہ بلکل ہم آپ کی بات مان لیں گے تو پروفٹ سالے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پہاڑ اوپن ہوا راک اوپن ہوئی اور وہاں سے شریک ایمل اپنے ایک بچے کے ساتھ باہر آئی اچھا جی اب شریک ایمل جو تھی پتہ اللہ تعالیٰ کا میری کل تھی بہت خوبصورت بڑی سی اوٹنی تھی اور وہ تھہمٹ کے لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ من بھی تھی وہ ان کو ملک دیا کر دی تھی لیکن ہوا یہ کہ جو تھہمٹ کے لوگ تھے جب شریک ایمل باہر آئی تو وہ اپنی بات سے پھر گئے انہوں نے راک ایمل کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے بات نہیں مانی بلکہ انہوں نے بہت برا کام کیا کہ انہوں نے شریک ایمل کو کل کرنے کا پلان کر لیا اس کو مارنے کا ارادہ کر لیا تو پھر اے دن انہوں نے پلان کیا اور انہوں نے شریک ایمل کو کل کر دیا اس کے بعد راک ایمل نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت برا کیا ہے اب آپ اللہ دادہ کے پنشمنٹ کے لئے تیار ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی برے کام کے لیے پنش کیا اور پنشمنٹ کیا تھی کہ سب سے پہلے بہت تیز تھنڈر بورڈز جو تھے انہوں نے ائر کو فل کر لیا مطلب بجلی کی تیز گرش تھی اور اس کے بعد ارکوکس مطلب سے جلے آنے لگ گئے اور پھر ایک بہت خوفناک کرائی ایک ٹریفک کرائی مطلب خوفناک شیخ کی آواز ہے وہ سب کے سب جو تھے وہ مر گئے اور اسے ٹرائب آف تھامل جو تھا وہ ڈسٹرائ ہو گیا اچھا یہ اس کی سٹوری تھی اب یہ دیکھیں یہ آپ کی سامنے جو یہ پورا جونٹ ہے اس کے مین پوائنٹس ہیں اچھا دیکھیں مجھے یہ جو شی کیمل کا چپٹر ہے اس کو یہ ہم نے سکس پوائنٹس میں جو ہے وہ دیوائٹ کیا ہے مطلب اس کے چھے حصے بنتے ہیں سب سے پہلا آ جاتا ہے پرافیٹ سالے کے بارے میں پرافیٹ سالے اچھا انس کے اندر دو پوائنٹس ہیں یعنی تھامل کا قبیلہ تھامل کے لوگ تھامل اس قبیلے کا نام تھا جہاں پر پرافیٹ سالے کو اللہ تعالی نے بھیجا تھا آفٹر ریولیشن ریولیشن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کا پیغام جب پرافیٹ سالے نے انہیں دے دیا اس کے بعد یہ آ ہوا تو پرافیٹ سالے کے اندر یہ دو پوائنٹس آ جاتے ہیں ٹرائب آف تھامل اور آفٹر ریولیشن سیکنڈ ہے آپ کا ڈیمانڈڈ شی کیمل ان لوگوں نے شی کیمل کے ڈیمانڈ کی تھی تھرڈ ہے کلیر ایویڈنس یعنی اللہ تعالی نے ان کی بات کو مان لیا شی کیمل آ گئی اور شی کیمل ایک موجزہ تھی یہ کلیر ایویڈنس ہے اس کے بعد ہے ڈس بیلیورز کمپلین ڈس بیلیورز نے بات بھی نہیں مانی اور وہ کمپلین بھی کرتے تھے شکایت کرتے تھے شی کیمل کی یہ کیا تھی یہ ہم یونٹ میں جب ریڈیم کریں گے تو ہم اس میں ڈیٹیل بات کریں گے ٹھیک ہے تو فور پائنٹ آپ میں اپنے مائن میں رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے ڈس بیلیورز کمپلین اس کے اندر یہ والے دو پائنٹس ہیں بلیسٹ کیمل اور سالے فیار فیفت پائنٹ آپ کا ہے انجوائی لائف فور تھری ڈیز یعنی تین دن کے لئے زندگی کو انجوائی کرو انجوائی لائف فور تھری ڈیز اور سکھت آپ کو جو پائنٹ ہوا ہے اللہ سیمٹ سالے اور کلڈ ڈس بیلیورز اللہ نے سالے کو سیم کر دیا بچا لیا اور ڈس بیلیورز کو کل کر دیا یہ بچوں آپ کے جو ہیں یہ سکس پائنٹس ہیں یہ جب ہم ریڈنگ کریں گے تو تب بھی ہم ان کو ڈیٹیل سے کریں گے اور انفو پک میں بھی ہم ان کی ڈیٹیل کو ساتھ ساتھ میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی تو آپ نے ابھی پہلا پائنٹ اپنے مائن میں رکھنا ہے پافٹ سالے ٹرائب آف تھامڑ اور آفٹر ریولیشن ٹھیک ہے چلنے جی اب آپ اپنے بک کا یہوالا پیج اوپن کریں اور ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں درشی کیمبل درشی کیمبل درشی کیمبل آف تھامڑ ایریکٹڈ ہیوز بیلڈنگز آن در پلینز آن درشی کیمبل 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 جی بچو گی آپ کو فرس پیرا گراف ہے ریڈنگ میں نے کر لی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی ورڈ کامپلیکیٹڈ لگتا ہے یا آپ کے لئے نیو ہے تو آپ نے اس کو اگین سننا ہے ٹھیک ہے ٹرانسیشن کرتے ہیں ساری بھی ساتھی آپ کو اس کی پھر ڈیٹیل میں سمجھ آئے گی ٹرائب آف تھامرٹ مطلب تھامرٹ کی قوم تھامرٹ کے لوگ اریکٹڈ کھڑی کرتے تھے بناتے تھے ہیوز بیڈنگ بڑی بڑی امارتیں آن در پلینز زمین پر زمین پر بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے اور کاف اور کاف کرتے تھے بناتے تھے بیوٹیفل ہومز خوبصورت گھر آؤٹ آف دہ ہیلز پہاڑوں سے مطلب پہاڑوں کو کاٹ کر کافٹ کا مطلب ہے کاتنا پہاڑوں کو کات کر بہت خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے اللہ سینٹ اللہ نے بھیجا ان پر ہیس پروفیٹ اپنے پیغمبر سالی حضرت سالی کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا امین ایک آدمی فروم امانگ دن انہی میں سے اللہ نے انہی میں سے ایک پیغمبر پروفیٹ سالی کو ان کی طرف بھیجا ہی کالڈ ہیس پیپل انہوں نے ان لوگوں سے کہا تو ورشپ اللہ اللہ کی صرف عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں اس کے ساتھ پارٹنرز اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہ کریں مطلب اللہ تعالیٰ کی ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں جبکہ ان میں سے کچھ نے ان کا یقین کیا the majority of them ان میں سے زیادہ تر نے disbelieved نہ مانا انکار کر دیا and harmed him اور انہیں نقصان پہنچ جایا by both دونوں طریقوں سے کن طریقوں سے words لفظوں سے and deeds اور اپنے کاموں سے ٹھیک ہے تو انہوں نے انہیں ان کی بات کو نہیں کچھ نے ان کی بات کو مان لیا لیکن زیادہ تر نے ان کی بات کو نہیں مانا اور انہیں نقصان پہنچ جایا لفظوں سے بھی اور اپنے سالے جانے جاتے تھے پیغمبر سالے مشہور تھے فار اس وزڈم وزڈم کہتے ہیں اکلمندی کے لیے پاکی کے لیے پاکیزگی کے لیے and goodness اور اچھائی کے لیے ٹھیک ہے ان تین باتوں ہی لیے وہ بہت مشہور تھے اکلمندی پاکیزگی اور اچھائی کے لیے and had been greatly respected اور بہت زیادہ ان کی عزت کی جاتی تھی by his people ان کے لوگ ان کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے before پہلے اللہ's revelation اللہ کی وحی سے پہلے came to him جو ان کی طرف آئی مطلب اللہ کی وحی ان کی طرف آنے سے پہلے پرافیٹ سالے کی لوگ بہت عزت کرتے تھے اور وہ ان تین باتوں کے لیے مشہور تھے wisdom purity جو بہت عزت کرتے ہیں جی پچھو یہاں تک آپ سمجھ میں آگی اس پیراغراف میں مین دو باتیں ہیں کہ جو تھامر کا جو تھامر کے لوگ تھے وہ کیسے تھے وہ کیا کرتے تھے اور پرافیٹ سالے کیسے تھے ٹھیک ہے اچھا نیکس پیراغراف کی ریڈنگ کرتے ہیں the proof of سالے's message was evident but despite this it was obvious that most of his people did not believe him they doubted his words thinking he was charmed and they saw that he would not stop preaching the people of تھامر gathered on a certain day at their meeting place and the prophet سالے came یہ PBUH peace be upon him came and addressed them to believe in اللہ reminding them of the favors اللہ had granted them جو سیکھن پیراغراف کی طرف آتے ہیں the proof of سالے's message سالے کے پیغام کا ثبوت was evident پکا تھا but لیکن despite this اس کے باوجود it was obvious یہ یقینی تھا obvious تھا that most of his people ان کے بہت سے لوگوں نے did not believe him ان کا یقین نہیں کیا یعنی Prophet سالے کا جو پیغام تھا وہ بہت ہمارے لیے راک میں سے پہاڑ میں سے ایک طال اور attractive یعنی لمبی اور خوبصورت شیخ حمل ان کو برامت کرے سالے replied سالے نے جواب دیا look now اب دیکھو اگر اللہ send بھیجتا ہے you what you have requested جو تم نے request کی ہے اگر اللہ وہ بھیج دے ہیں جن کی تم نے request کی ہے just as you have described جیسی تم نے describe کی ہے مطلب جیسا تم نے کہا ہے کہ she کیسی ہونی چاہیے tall and attractive تو اگر اللہ ویسی ہی بھیج دیتے ہیں will you believe کیا تم یقین کروگے in that اس میں which I have come to you جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں with and have faith in the message اور پیغام پر یقین کروگے I have been sent with جو میں نے تمہیں دے کر بھیجا ہے they answered انہ نے جواب دیا yes جی ہاں اچھا دیکھیں اس میں یہی دو باتیں بتائیں کہ ایک تو انہیں نے demand کی کہ she camel جو ہے وہ ہمارے لئے issue کریں راک میں سے پاک صالحہ نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہو جائے لگن کیا آپ اس کو مان سالے اور دوسرا ہے demanded she camel prophet سالے demanded she camel اچھا اب دیکھیں prophet سالے کے اندر جو دو پائنٹ ہیں وہ ہے tribe of them اور after revelation tribe of them after revelation اچھا tribe of them کے اندر کیا پائنٹ ہیں اب یہ جو ٹو پائنٹ ہیں یہ them کے لوگوں کے بارے میں huge buildings out of hills وہ erect کرتے تے huge buildings اور carved beautiful houses out of hills sent سالے اللہ sent سالے worship اللہ انہوں کیا message دیا لوگوں کو اللہ کی worship کریں worship اللہ majority disbelieved زیادہ کرنے نہ مانا majority disbelieved wisdom purity ہم نے جو paragraph آپ یاد ہوگا کہ پروفٹ سالے کی characteristics تھی wisdom اور purity اس کے بعد greatly respected دیکھیں یہ last two points ہیں یہ پروفٹ سالے کے بارے میں wisdom purity greatly respected یہ جو دو ہیں یہ themid tribe کے بارے میں اور یہ اللہ تعالی نے send salih to worship اللہ اور یہ tribe of themid میں majority disbelieved زیادہ کرنے بات نہیں مانی ٹھیک ہے جی اچھا اب after revelation یعنی پیغام آنے کے باد وہی کے باد evident message جو most did not believed not stop preaching meeting in allah یہ آپ کا second point ہے demanded she camel ان لوگوں نے کیا کہا تھا pointed at rock rock کی طرف اشارہ کیا and ask to make she camel make she camel اب she camel کیسے ہونی چاہیے تھی tall and attractive یہ she camel کی خاص بات سالے replied سالے نے جواب دیا کیا reply کیا will you believe اگر she camel آ جاتی ہے تو کیا آپ میری بات کو مانو گے answer yes کیا answer تھا yes ڈیمانڈ she camel یہ آپ کے key points ہیں آپ نے ان کو بار بار سننا ہے بار بار ان کو پڑھنا ہے تا مانو یہ اچھے سے بیٹھ ہے جی بترو تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ دو پائنٹ سے یہ ہم نے کی ہیں prophet salik اور demanded she camel ڈیمانڈ salik اندر جو پائنٹ تے tribe of tamad اور after revelation اور second point demanded she camel اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پورے unit کے جس میں سے یہ دو پائنٹ ہیں یہ ہم نے کی ہیں prophet salik tribe of tamad اور demanded she camel تو جو tamad کے people تھے وہ کیا کرتے تھے اور prophet salik کی کیا تھی وہ famous تھے اس کے لئے wisdom purity and he was greatly respected after revelation یہ ایک evident message تھا زیادہ تر نے belief نہیں کیا لیکن انہوں نے preach کرنا stop نہیں کیا meeting place میں gathered ہوئے and prophet salik asked them to believe in allah اور demanded